اور ساتھ میں میں نے اس کے بنایا جناب پراتھا مزیدار سا آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں دیسی گی جو بندہ کھا رہے ہیں یہ تو بڑی بات ہے ظاہری بات ہے اتنی زیادہ مہنگائی ہے تو دوسرا گی اتنا مشکل ہے تو پھر دیسی گی کی تو کیا ہی بات ہے اور انڈیا سے میری بہت ہی ایک پیاری سسن بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں چکن وائٹ گڑائی یہ جو آج کی میں ریسپی بنا رہی ہوں اس میں بہت کم چیزیں جائیں گی تو آپ نے فل وچ ضرور کرنی ہے اور دیکھنا ہے تو سب سے پہلے میں نے اس میں شمل کی ہے ادرکور لیسن کٹا ہوا پیسٹ بنا ہوا اس کا یہ تقریباً ہے تو ٹو ٹیبل سپون تو جیسے ہی تھوڑا ساتھ جو ہے اس کا کلر چینج ہوئے ادرکور لیسن کا اس میں میں نے شمل کرنا شروع کر دیا ہے چکن تو اس میں بہت ہی کم چیزیں جائیں گی اور بہت مزے کا یہ جو ہے نا چکن وائٹ گڑائی کا سالن تیار ہوگا تو چکن یہاں پر میں نے لیا ہے ون کے جی خاف کا پائل اور دو چمچ جو ہیں بھر کر میں نے لیسن اور ادرک کا پیسٹ لیا ہے تو ابھی ہم سارا چکن اس میں شمل کریں گے چکن کو میں نے پہلے دو کا رکھ لیا تھا تو ابھی ہم اس کو فرائی کریں گے اس کا کلر چینج ہونے تک جیسے ہی چکن کا کلر چینج ہوگا تو اس میں ہم مزید اور چیزیں بھی ایڈ کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کی ہو رہی ہے بنائی بہت ہی مزے کا یہ سالن بنتا ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا اور اس میں کچھ اتنی زیادہ چیزیں بھی نہیں جاتی تو بس اب ہم اسے کچھ دیر کے لیے اسی طرح بنتے رہیں گے جی تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چکن کا کلر چینج ہو گیا بلکل وائٹس ہو گیا تو یہ چکن کا جو ہے نا پانی چکن نہیں جو چھوڑا نا پانی اسی میں یہ پک رہا ابھی تک تو اس سٹیج پہ ہم اس میں شامل کریں گے نمک فس بے ذائقہ اور اس میں جائے گا دئی ایک پیالی دئی کو میں نے پھینک لیا ہے تو ابھی ہم اس میں سارا دئی شامل کر دیں گے اور ابھی ہم اس سٹیج پہ ہم اسے تھوڑا سا بنیں گے تاکہ اس کا جو ہے نا دئی اور چیزیں گے چکن آپس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں ایک جان ہو جائیں اس کے بعد ہم اسے ہلکی فلیم پہ پکائیں گے اتنی دیر پکائیں گے کہ اس کا جو پانی ہے یہ بالکل ڈرائے ہو جائے اور اوپر سے ڈک کر پکائیں گے تو ملتے ہیں پھر آپ سے جی تو جناب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر جو چکن ہے اس کا سارا پانی ڈرائے ہو گیا اور آئل بلکل الگ ہو گیا تو اب ہم اسے اچھا سا بھون لیں گے اچھی طرح ہمارے چکن کی ہوگی یہ بنائی تو یہاں پر میں تھوڑا سا چکن چیک کر رہی تھی تو یہ بالکل گال چکا ہے تھوڑا سا اس میں پانی شامل کریں گے جتنی بھی ہم نے گریوی بنانی ہے اتنا زیادہ پانی نہیں شامل کریں گے بس کیونکہ چکن تو ہمارا آر ایڈی گال چکا ہے تو بس اس کی گریوی بنانے کے لئے میں نے اس میں تھوڑا سا پانی تقریباً ایک پیالی میں نے اس میں پانی شامل کیا ہے تاکہ یہ جو ہے نا اس کی الکی سی گریوی بن جائے مزے دار سی تو ابھی ہم اسے پکا لیں گے جیسے یہ تھوڑا سا ٹھیک ہوگا تو ہم اس کی فلیم جو ہے وہ بلکل بند کر دیں گے آپ اپنے حصہ سے اس کی گریوی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو آپ زیادہ رکھ سکتے ہیں تو مجھے اس کی گریوی تھوڑی چاہیے تھی اس لئے میں نے اس میں پانی بھی تھوڑا ڈالیا اور تھوڑی سی اس کی گریوی بنا لوں گی تو اس سٹیج پہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں مکس مسالہ گرم مسالہ لونگ الائچی داچینی سب کچھ اس میں مکس ہے حصہ ہوا اور ساتھ میں کالی میچ کیونکہ اس میں سارا ذائقہ جو بنے گا وہ کالی میچ کا ہوگا کالی میچ ہم اس میں حسبے ضرورت شامل کریں گے جتنا ٹیسٹ ہم کالی میچ کا چاہیے اتنی ہم پی سی وی کالی میچ اس میں شامل کریں گے اب اچھے سے ہم اسے مکس کریں گے تاکہ جو مسالہ اور کالی میچیں وغیرہ بھی ہم نے اس میں این پہ ڈالی ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں اور ساتھ ہی میں اس کی فلیم بھی جو ہے وہ آف کر دوں گی کیونکہ یہاں پر ہمارا جو سالن ہے وہ بالکل ریڈی ہے کتنی مزے دار اس کی گریوی لگ رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدلیلہ ابھی ہم اسے کر لیتے ہیں ڈیش آؤٹ جی تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا جو مزے دار سا سالن ہے یہ ہو گیا ڈیش آؤٹ اور اس کو میں نے پودینے کی پتیوں اور ہرے دنیے کے ساتھ گانش کیا اور ادرک کے ساتھ ادرک کے سلائس کٹ کر ابھی لے کر چلتے ہیں کھانے کی ٹیبل پر اور ساتھ میں میں نے اس کے بنایا جناب پراتھا مزے دار سا جی تو جناب اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے لائک کرنا ہے اور اپنی فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور جو جو بھی میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو کر لیں سبکرائب اور میں آج آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے ایک بہت ہی پیارے بھائی ہیں ان کے چینل کا نام ہے پاک دیسی ہیلتھ اور وہ کراچی سے ہیں تو اسی طرح اگر جتنے بھی میرے بہن بھائی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کا نام اپنی ویڈیو میں لوں تو وہ مجھے اپنے علاقے کا نام بھی ضرور بتایا کریں اور اس کے بعد میری ایک سسٹر ہیں فاکیزہ کیچن کافی عرصے سے یہ میرے ساتھ ہیں اور ایک مزے کی میں بات آپ کو بتاؤں ایک میرے بڑے پیارے بھائی ہیں اجمل فورٹی نائن ان کے چینل کا نام ہے وہ مجھے کہتے ہیں اس زمانے میں لوگوں کو یہ عام گی کھانے کو نہیں میر رہا ہو تم دیسی گی کھا رہی ہو جی تو بھائی میں آپ کو بتاؤں وہ دیسی گی میں نے اپنے لیے نہیں بنایا وہ میں نے اپنے کھانے کے لیے نہیں بنایا وہ میں نے کسی کے لیے بنایا تھا تو یہ ہے کہ آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں دیسی گی ہی جو بندہ کھا رہا ہے یہ تو بڑی بات ہے ظاہری بات ہے اتنی زیادہ مہنگائی ہے تو دوسرا کی اتنا مشکل ہے تو پھر دیسی گی کی تو کیا ہی بات ہے اور انڈیا سے میری بہت ہی ایک پیاری سسٹر ہے انڈین یوٹیوبر انجم ان کے چینل کا نام ہے ماشاءاللہ سے اور سیب راج پوت سیب راج پوت جو میرے بھائی ہیں انہوں بہت پیارا مجھے کومنٹ کیا ہے مجھے بہت اچھا لگا اسی طرح پیارے پیارے کومنٹس ایک دوسرے کو کیا کریں اس طرح سے جو انا خوصلہ ملتا ہے اچھا کومنٹ دے کر اچھا لگتا ہے پھر اور زیادہ بلوگز بغیرہ جو انا بنانے کا دل بھی کرتا ہے جب ریسپانس اچھا آ رہا ہو ابھی جو انا ٹائم آ گیا آپ سے اجازت لینے کا باتو باتو میں پتہ ہی نہیں لگا اتنا زیادہ ٹائم گزر گیا تو اللہ حافظ